دوستو اگر آپ بھی شومنگل اور رنکو سنگھ کو خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جمبامبے کے خلاب ٹی ٹوئنٹی میچ میں آیا شومنگل اور رنکو سنگھ کا توپان جیہاں دوستو بھارت اور جمبامبے کے بیش ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اہلے آج ایک رومان چکا بھیاس میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں شومنگل یسسوی جیسوال اور رنکو سنگھ نے اپنے بلے سے رنوں کی بارش کرتے ہوئے میدان پر ایسا کہر برسایا جس کے سامنے جمبامبے کے ٹیم بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئی واقرکار جمبامبے کے خلاب ٹی ٹوئنٹی میچ میں شومنگل رنکو سنگھ نے کس پرکار سے بہترین پردشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں اس میچ کی رنگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شومنگل اور رنکو سنگھ میں کون ہے بہتر یوہ بلے باج اپنی راہے میں نیچے کمن باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے چیمپن بن جانے کے بعد بھارتی ٹیم اب یوہ کھلاڑیوں کے ساتھ جنب آمبے کے خلاب ٹی ٹوئنٹی سیریز کھلنے کے لیے زوانہ ہو گئی ہے جہاں پر ٹی ٹوئنٹی سیریز کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک ابھیاس میچ کھیلا گیا جہاں پر بھارتی ٹیم کے کپتانی شومنگلنے کی ایسے میں انہوں نے ٹوچ جیت کر پہلے گن باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارتی ٹیم کے لیے جنب آمبے کی ٹیم کو منتریت کیا تو اس بیچ جنب آمبے کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے بینڈن ٹیلر اور کریگ ایر بین مہگان پر آئے جنہوں نے اس میچ میں کافی زیادہ توفانی بھارتی ٹیم کے طرف سے اب گن باجی کرنے کے لیے آئے خلیل احمد اور آویش خان دونوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو ایک مجبوش شروعات دینے کی کوشش کی حالکہ دونوں نے ٹیم کو ایک مجبوش شروعات دلا دی تھی پرنتو پاور پلے کے اندر وکٹ نکالنے میں اسمرت رہے اس دوران پاور پلے کے اندر دونوں بھلے باجیوں نے مل کر پینسر ٹرن بٹول لیے حالکہ دونوں بھلے باجی اسی انداز سے آگے توفانی بھلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جہاں پر دونوں بھلے باجیوں نے سکور کارڈ کو آگے لے جانے کے ساتھ ساتھ اپنا اردشے تک پورا کیا اس بیچ برینڈن ٹیلر نے گیارہ اوور میں اپنا اردشے تک پورا کیا وہیں بارہ اوور میں کریگ ائر بین نے بھی اردشے تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ گیند باجی کرنے کے لیے آئے روی وشنوئی نے برینڈن ٹیلر کو انٹھاون رن کے سکور پر ال بی ڈبلو آؤٹ تیرہ اوور میں کر دیا جس کے بعد اب بھلے باجی کرنے کے لیے سکندر رجہ میدان پر آئے جنہوں نے کریگ ائر بین کے ساتھ مل کر توفانی بھلے باجی کرنے کا کام کیا اس بیچ اب کریگ ائر بین بھی اردشے تک لگانے کے بعد شتک لگانے سے پہلے ہی پویلن کو لوڈ گئے جہاں پر مکش کمار نے انہیں اٹھتہ رن بنانے کے بعد سولہ اوور میں وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے جس کے بعد بھلے باجی کرنے سین ویلیمس آئے حالانکہ سین ویلیمس اور سکندر رجہ دونوں نے مل کر کافر زیادہ تیجی سے سین ویلیمس کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں دوسری طرف سے سین ویلیمس نے اچیس رن کا ناباد یوگدان دیا اور اس ایک ساتھ چم مومبے کی ٹیم نے دو سو چودہ رن دو وکٹ کے نقصان پر بیس اوور کے اندر بنا دیئے جہاں پر ربی وشنوی اور مکش کمار کو ایک ایک وکٹ ملا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے نئی سلامی جوڑی کے روپ میں کپتان شمنگل اور یا سیسوی جیسوال میدان پر آئے اور اس بیچ دونوں بلے باجوں نے مل کر بھارتی ٹیم کے لیے اب توفانی شروعات کی جس کے چلتے جی مومبے کی ٹیم کے کنباز کافی زیادہ دکت میں پاور پلے کے اندر بھی اب دکھائی دے رہے تھے لیکن پاور پلے کے انتیم دونوں بلے باجوں نے اپنے سیم کے ساتھ سکور کارڈ کو کافی تیجی ساگے لے جانے کا کام کیا اس بیچ یہ سیسوی جیسوال شمنگل دونوں نے مل کر پاور پلے کے سماپت تک آنسٹ رنج بینا وکٹ کھو کر بٹوڑے حالکہ دونوں بلے باج اب دیرے دیرے اپنا آردشتہ تک کے قریب پہنچ رہی تھی جہاں پر یہ سیسوی جیسوال نے تو آٹھ آور میں اپنا آردشتہ تک پورا کر لیا دوسری طرف سے شمنگل نے دس آور کے اندر اپنا آردشتہ تک پورا کیا لیکن اس بیچ یہ سیسوی جیسوال اپنا آردشتہ تک لگانے کے تریند بعد گیارہ آور میں تیرپن رن کے سکور پر سکندر راجہ کے دوارہ کلین بولڈ ہو کر پاولین کو لڑ گئے جس کے بعد اب بلے باجی کرنے سنجو سیمسن کو بلائے گیا لیکن انہوں نے بھی آج کچھ خاص کمال نہیں کیا اور بارہ آور کے اندر ماتر پانچ رن بنانے کے بعد سینی ویلیم کے دوارہ البیڈیولو آؤٹ ہو کر پاولین کو لڑ گئے جس کے بعد بھارتی ٹیم کے اوپر دباؤ آ گیا ایسے میں اب بلے باجی کرنے کے لیے آئے ریتراج گائکوار بھی کچھ خاص کمال نہیں پر پائے اور پندرہ آور کے اندر ماتر تین رن بنانے کے بعد ہیملٹر مساہ قادزہ کی گین پر وکٹ کیپر کے ہاں تو کیچ آؤٹ ہو کر پاولین کو لڑ گئے جس کے بعد اب بلے باجی کرنے رنگو سنگھ میدان پر آئے ایسے میں اب شمانگل کپتان کے طور پر کافی تیجی سے بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے اپنے شتک کے قریب پہنچنے کا پریاس کیا لیکن اس بیچ شتک سے پہلے یہ ریال برل نے شمانگل کو باؤنڈری پر بیاسی رنگ کے سکور پر کیچ آؤٹ کر دیا جس کے بعد اب بلے باجی کرنے واشنگٹن سندر آئے لیکن اب میچ کپی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے تین اوبر میں بھارتی ٹیم کو 28 رنوں کی ضرورت تھی لیکن اس بیچ سب سے مہتوپون انیس اوبر میں موج بانڈی نے شاندار گنباجی کرتے ہوئے واشنگٹن سندر کو ماتر آٹ رن کے سکور پر کلین بول کیا اور اوبر کے اندر ماتر 5 رن دیئے ایسے میں اب میچ بھی اور زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ انتیوم اوبر میں جیت کے لیے بھارت کو 15 رنوں کی ضرورت تھی جہاں پر رنگو سنگھ بلے باجی پر موجود تھے اور گنباجی پر سکندر رجا کو بلایا گیا اس بیچ انہوں نے شاندار گنباجی کرتے ہوئے پہلے تین گن پر ماتر دو رن دیئے لیکن اس کے بعد رنگو سنگھ نے اوبر کی چوتھی گن پر فلپ شورٹ کے ذریعے شاندار چوکا لگایا اور اوبر کی انتیوم دو گن پر نو رن کی ضرورت تھی تو اوبر کی پانچوی گن پر لاؤپ کے اوپر سے چھکا لگا دیا ایسے میں انتیوم گین پر تین رنگ کی ضرورت پڑی تو رنگو سنگھ نے پیرو پر ڈالے ہوئی گین کو سامنے چھکے میں تبدیل کر دی اور چوبیس رنوں کی پاری کھیلنے کے ساتھ رنگو سنگھ نے بھارتی ٹیم کو اس عبیہاس میچ میں جنباب میں کے خلاب جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منیجمنٹ کا اپر زیادہ خوش ہوا اور ایسی شاندار پردشن کی امید جنباب میں کے خلاب پانچ میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے اندر بہترین طریقے سے کرنے لگا تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے جنباب میں کے خلاب بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں جیت درج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار